اسلام علیکم اپنے پر ویڈیو سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے پاس ہواوے کے یوزرز کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو کہ میری یہ ہواوے والی ویڈیوز دیکھ کر بور ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ میرے حساب سے ہواوے کے اوپر اور اس طرح کی جو ہواوے کی نیوز آ رہی ہیں ان کے اوپر یہ شاید آخری نیوز ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ ریسنلی آپ لوگ جانتے ہیں ہواوے کے اوپر امریکہ نے ایک بیان لگایا تھ جس کے اسنچلی یہ ہوا کہ گوگل انٹل اور جتنے بھی بڑے نام ہیں ٹیک انڈسٹری میں ان نے ہواوے کے ساتھ اپنے بزنس سٹائز کو روک دیا اور اس کا مسئلہ یہ بنا کہ ہواوے کا جو فیوچر تھا وہ کافی حد تک ڈارک نظر آنے لگ گیا اور لوگوں نے یہ سوچا کہ ہواوے یا تو بند ہو جائے گی یا اگر چلے گی بھی تو اس کا حال وہی ہوگا جو کہ کچھ ٹائم پہلے نوکیا کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ نوکیا میں بھی ایک ہی غلطی تھی کہ ان کے پاس آپری ریموف کر دیا گیا ہے آج کے دن جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کی اور یونائٹسٹیٹس کے پریزنر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ تیپ آ گیا ہے کہ ہواوے کے اوپر جو بین لگایا گیا تھا اس کو امریکہ کی طرف سے اب ریموف کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ بنے گا کہ اب گوگل اس کے علاوہ انٹل مایکروسافت جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں یونائٹسٹیٹس کی وہ سب ہواوے کے ساتھ ڈیل کر سکیں گی اب جب یہ بین لگا تھا تو ہوا انڈرویڈ جو کہ ہواوے کے سارے فونز کے اوپر آتا ہے انڈرویڈ کی جو سپورٹ تھی وہ ہواوے سے چین لی گئی اور اس کی وجہ سے مسئلہ یہ بنا کہ آنے والی جو ہواوے کے ڈیوائسز تھی ان کے اندر امید کی جا رہی تھی کہ گوگل پلے سٹور نہیں ملے گا اور دوسرا بڑا پرابلم جو کہ پاکستان کے اندر اتنا فیس کرنے میں نہیں آیا لیکن ایک بہت بڑا ریاکشن تھا اس سارے سینیریو کا وہ یہ تھا کہ ہواوے کے لیپ ٹاپس کیونکہ ونڈ سافٹ کی ونڈوز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی جو لیپ ٹاپ سیریز تھی یا تو ان کو ڈیلے کر دیا گیا اور جو پرانے لیپ ٹاپس تھے ان کی بھی جو اپ ڈیٹس تھی وہ کافی حد تک عجیب ہی لگ رہی تھی کہ آئیں گی نہیں آئیں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیچوئیشن کافی زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہی تھی اور کرنٹلی تو ہواوے کے فونز کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا یہ پی تھرٹی پرو میں پرسنلی یو ریوز کر رہا ہوں اور یہ وائی نائن پرائیم اس کا میں ریویو کر رہا ہوں ان دونوں فونز کے اوپر گوگل کی ایپس مکمل طور پر چل رہی تھی لیکن آنے والا فیوچر کافی عجیب تھا لیکن اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو بین ہے وہ مکمل طور پر ریموف کر دیا گیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ تین مہینے کے لیے ریموف کیا گیا ہو اس چیز کو ابھی تو بالکل ہٹا دیا گیا ہے جس کا اسینچلی مطلب یہ ہے کہ ہواوے کا جو فیوچر ہے وہ اسی طرح ہی گروتھ میں اب جائے گا جس طرح وہ پہلے جا رہا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ اس سال کے اندر تک ہواوے نمبر ون مینفیکچرر بن جائے گا سیل فونز کی اندر اور اب شاید وہ جو ٹارگٹ ہے ہواوے اچیو کر لے لیکن سامسنگ بھی کافی سٹرانگ آ رہی ہے یہ سیریز کے تھو تو دیکھنے میں آئے گا کہ سیچویشن کیا بنتی ہے لیکن پرسنلی میں کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں بیکن اب جو اندرسٹری ہے وہ واپس اسی موڈ پر آ جائے گی کہ ج اس کو اچھا ریسپانس ملے گا اور جو برے فونز دے گا اس کو برا ریسپانس ملے گا تو کافی ارد تک فیر ایڈوانٹیج ملے گا اور یہ ویڈیو جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں سپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کو بتا رہے تھے کہ ہواوے کے فونز مت لو کیونکہ ان پر گوگل آبس نہیں چلیں گی اور مجھے امید ہے کہ یہ اس ٹاپک کے اوپر ہماری آخری ویڈیو ہوگی unless انتل پھر چائنیز پریز یہ نیوز اپ ڈیٹ جلدی سے جلدی دینا چاہتا تو ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو نیکس ویڈیوز ہیں وہ نارمل ریویوز کی طرح ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں کہ نیک سیڈیوز میں ملکات ہوگی دس اس بلال سائننگ آف اللہ حافظ